افغانستان میں غربت کے جائزے سے متعلق ایک رپورٹ ان سچائیوں کی اکتلخ تصویر پیش کرتی ہے جن کا افغان قوم کو سامنا ہے رپورٹ کے مطابق افغانستان کی نصف سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے جس میں 2011 اور 2012 کے بعد سے فلاہو پہبود کے کاموں میں شدید تنزلی کی نشاندہ ہی ہوتی ہے گزشتہ پانچ سال کے دوران افغانستان میں غربت میں ہونے والا نمائی اضافہ غیر متوقع نہیں ہے غربت میں نمائی اضافہ معاشی ترقی کے جمعود اور آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے مشترکہ اثرات کا نتیجہ ہے ALCS نامی یہ جائزہ رپورٹ سن 2014 میں بین الاقوامی فورسز کے جانب سے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کی افغان نیشنل آرمی کو منتقلی کے بعد افغان عوام کی فلاہو پہبود کا پہلا تقمینا پیش کرتی ہے رپورٹ کے مطابق اشروں سے جاری تنازیات اور ادم استحکام نے افغان معاشرے کے لیے پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں جس کی معیشت پہلے سے ہی زبوہا لکھا شکار ہے افغانستان سے بین الاقوامی فوجی دستوں کی واپسی 2012 میں شروع ہوئی جس کی وجہ سے اس امداد میں بھی کمی آئی جس کا تعلق سیکیورٹی اور شہری آبادی سے تھا غیر ملکی فوجی انخلاصے معاشی سرگرمیوں کی سطح میں نمائی کمی واقع ہوئی اور مقامی سطح پر چیزوں کی مانگ بھی کم ہوئی سن 2012 کے بعد سے سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے سارف اور سرمایہ کار دونوں کے اعتماد کو متزلزل کیا جس سے معاشی دھچ کا مزید نمائی ہوا اقتصادی ترقی کی شرح جو 2011 اور 2012 میں 9.4 فیصد تھی 2013 اور 2016 کے عرصے میں 2.1 فیصد تک گر گئی حالیہ برسوں میں افغانستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا جس سے غربت کی شرح مزید بڑھ گئی ہے